اس خوف زدہ اور سوئے ہوئے ماحول میں زندہ اور حرکت کرتا ہوا واحد جسم میں رہا تھا لیکن میری اس حرکت میں میری اپنی مرضی شامل نہیں تھی میری چال ڈھال اس روبورٹ سے مشابہ تھی جس کا ریموٹ کنٹرول کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں ہو اور وہ اسے کنٹرول کرتے ہوئے دور کہیں بیٹھا اپنی جانب بلا رہا ہو تھوڑی دیر بعد لکڑی کے مضبوط چبوترے پر بنے ایک قدیم مکان کے سامنے موجود تھا شاید یہی میری منزل تھی مکان کے سامنے پہنچ کر میں رکا نہیں کیونکہ مجھے رکنے کی اجازت نہیں تھی تھک 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 لکڑی کی مضبوط سیڑھی پر میرے قدموں کی آہٹ نے ماحول کی گہری خاموشی میں یوں ارتعاش پیدا کیا جیسے ٹھہرے ہوئے پرسکون پانی میں پتھر پھینک کر حلچل پیدا کر دی گئی ہو میں سیڑھیاں تیہ کرتا ہوا ایک چھوٹے سے برامدے میں پہنچا تو مکان کا بند دروازہ میری دستک کا منتظر تھا میں آہست آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بند دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر دستک دی ابھی میرا ہاتھ واپس نہیں پلٹا تھا کہ بند دروازہ چر چراہر سے کھلتا چلا گیا اندر آ جاؤ ایک سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی اور میں کسی فرما بردار بچے کی طرح بینہ کوئی سوال جواب کیے اندر داخل ہو گیا اب میں ایک لمبی راہداری میں موجود تھا اندر داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا راہداری میں گہرا اندہرا تھا میں صورتحال سے بے نیاز پرسکون انداز میں یوں آگے بڑھ رہا تھا جیسے ساری زندگی اسی مکان میں گزری ہو راہداری سے ملحق مختلف کمروں کے سامنے سے گزرنے کے بعد آخر کار یہ سفر ایک بند دروازے کے سامنے پہنچ کر ختم ہو گیا لیکن اس مرتبہ دستک دینے کی نوبت نہ آئی دروازہ خود بخود کھلا اور میں دہلیز پار کر کے کمرے میں داخل ہو گیا ابھی میں حالات پر گوھر ہی کر رہا تھا کہ گہرے تاریخ کمرے کے وسط میں ہلکی زرد روشنی کا مدھم سا دائرہ نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ پھیلنے لگا روشنی تیز ہوتے ہی اس دائرے میں نظر آنے والی گھٹری نمہ چیز بھی واضح دکھائی دینے لگی جو فرش پر بے ترتیب سی پڑی تھی چند لمحے ہر چیز کسی کینوز پر بنے لینڈسکیپ کی طرح ساکت رہی پھر اچانک اس بے جان گھٹری میں حرکت پیدا ہوئی اور مراقبے کے انداز میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے سر اٹھایا اس کا مو دیوار کی طرف اور پیٹھ میری جانب تھی دیکھتے ہی دیکھتے فرش کے روشنی والے حصے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کسی ریوالونگ چیئر کی طرح گھومنے لگا اور اس بیٹھے ہوئے شخص کا چہرہ تیرے دیرے گھومتے ہوئے میرے سامنے آ گیا میری جانب رخ مڑتے ہی اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور گوھر سے میری طرف دیکھا یہ ایک طویلو لمر بڑھے کا کراہیہ تامیز قسم کا چہرہ تھا جس پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی آنکھوں کی جگہ گڑھوں میں چمکتے ہوئے دو سرخ انگاروں کی تاب نال آ کر میں نے فوراں نظریں جھکا لی جبکہ میری بے سکون شخصیت کو دیکھتے ہوئے اس کے ہنٹوں پر فتایاب ہونے کی خوشی میں زہریلی مسکراہت چھا گئی کون ہو تم بامشکل میرے موز سے نکلا اب میں مکمل ہوش میں تھا اور ہر تبدیلی کو آنکھوں کے سامنے محسوس کر رہا تھا خوش آمدید دوست میری بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے میرا استقبال کیا میں کہاں ہوں اور مجھے یہاں کیوں بلائے گیا ہے میں نے دوسرا سوال کیا تم نیند کے پار ایک دنیا میں ہو اور خوش قسمت ہو کہ تمہیں چند اہم کاموں کے لئے چل لیا گیا ہے بڑھے نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا کیسا اہم کام تمہارے کام کا تائین تو شیطان دیوتا کے احکام کے مطابق کیا جائے گا اس وقت تمہیں یہاں بلانے کا مقصد تمہاری جسم پر شیطانی مہر ثبت کر کے تمہیں شیطان دیوتا کے غلاموں میں شامل کرنا ہے مگر کیوں میں نے تل خلیجے میں پوچھا میرا خیال ہے وقت گزر رہا ہے رات ڈھلنے سے پہلے یہ ضروری کام نمٹا لیا جائے باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی بڑھے نے میرا سوال ایک مرتبہ پھر نظر انداز کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر روشنی کے دائرے سے باہر نکل گیا جہاں کیا بندھیرہ تھا میری آنکھوں نے حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اسے اندھیرے میں ادھر ادھر تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دیا مجھے یہاں سے فوراں نکل جانا چاہیے میں زیرے لب بڑھ بڑھاتے ہوئے واپس پلٹ نہیں والا تھا کہ محسوس کیا میرے قدم زمین سے چپک چکے تھے اور جسم پتھر کی مانند سخت ہو چکا تھا اس سے قبل کہ میں بجاؤ کی کوئی تدبیر سوچتا بڑھا بلند آواز میں کوئی منتر پڑھتا ہوا دوبارہ اسی زرد روشنی کے دائرے میں آکھڑا ہوا اپنی جگہ پہنچ کر اس نے ہتھیلی کا رخ میری جانب کیا تو فرش کے جس حصے پر میں کھڑا تھا کسی بیلٹ کی مانند حرکت میں آ گیا اور میں ساکت حالت میں اس بیلٹ پر کھڑا آگے بڑھنے لگا بڑھے کے مقابل پہنچتے ہی فرش کی حرکت رک گئی اب بڑھے نے منتر پڑھتے ہوئے میرے گرد چند چکر کاٹنے شروع کر دیئے وہ کسی نامانوس زبان میں بولے جلا جا رہا تھا جبکہ مجھ پر گنود کی تاری ہونے لگی منتر مکمل ہوتے اس نے میرے مقابل کھڑے ہو کر اپنی بند مٹھی میرے چہرے کے سامنے کھولتے ہوئے اس پر پھونک ماری خالی ہتھیلی پر گہرا سیاہ دھوما پیدا ہوا اور میرے نتھروں میں گھستا چلا گیا اس عمل سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے اندر کی روشنی گہرے اندھیرے میں بدل گئی ہو اور سب کچھ جل کر راک ہو گیا ہو اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اپنے شیطان دیوتا کی شان میں با آوازیں بلند چند نارے لگائے اور میرا گریبان کھینچتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں پکڑی دہکتیوی سلاخ میرے بائیں کندے پر داگ دی سلاخ جسم سے جھوٹے ہی بیک تیار میرے حلق سے بھیانک چیخ نکلی اور ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا اپنی ہی زوردار چیخ سے میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں بستر پر موجود تھا میرا سارا جسم پسینے سے شرابور اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا بل بروشن کر کے وقت دیکھا تو صبح کے چار بج رہے تھے ایک انجانے خوف سے میرا جسم تھر تھر کام پرہا تھا لیکن وجہ سمجھ سے باہر تھی میں کچھ دیر قبل دکھائی دینے والے خواب کے سیہر سے چھٹکارا پانے کی کوشش میں مصروف تھا کہ بائیں کندے پر درد کی شدید ٹیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی میں نے شرڈ کے بٹن کھول کر دیکھا تو مارے حیرت کے موں کھلے کا کھلا رہ گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بائیں کندے پر ایک مہر کا نشان تھا جس پر خوفناک شیطانی شبیہ نظر آ رہی تھی میں نے آئینے میں دیکھا اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا دروازہ بند تھا پردے صحیح حالت میں تھے یہاں تک کہ میرا جوتا بھی اپنی جگہ پڑا تھا گرز یہ کہ کمرے میں موجود ہر چیز بالکل ویسے ہی تھی جیسے میں نے رات کو سونے سے پہلے دیکھی اور کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہو رہی تھی کہ میں رات کو گھر سے باہر گیا تھا یا کوئی دوسرا شخص میرے کمرے میں آیا اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر یہ نشان سورج نکلنے تک میں نہیں سوچوں میں گم رہا میں ایک پولیس انسپیکٹر ہوں لیکن دیگر تمام خامیوں کے باوجود بینہ کسی معقول وجہ کے چھٹی کرنا مجھے پسند نہیں اس لیے پریشانی کے باوجود میں معمول کے مطابق تیار ہو کر تھانے روانہ ہو گیا مگر نہائیت بے دلی کے ساتھ سارا دن میں ذہنی انتشار کا شکار رہا اور بات بات پر اپنے ماتیت عملے کو ڈانٹا رہا میرے اطاب کا سب سے زیادہ نشانہ بننے والا شخص حوالدار بشیر تھا جو آج کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر رہا تھا جبکہ میں نے بھی اسے بات بات پر ڈانٹنے کی قسم کھا رکھی تھی شام کو تھکا ہارا گھر لوٹا تو بخار کی کیفیت تھی اس لیے وقت سے پہلے سونے کے لیے بستر میں جا گصہ پھر نہ جانے کس وقت مجھے نید آ گئی اور سلطان کیا تم نے آج انسپیکٹر خان میں کوئی خاص تبدیلی محسوس کی ہے حوالدار بشیر نے اونگتے ہوئے کون سٹیبل سے پوچھا کیسی تبدیلی وہ لا پروائی سے بولا معلوم نہیں لیکن کچھ ہے ضرور حوالدار بشیر کے لہجے میں الجند تھی صاحب آپ بڑے افسر ہیں بڑا دماغ رکھتے ہیں ہر چیز کو کیری نظر سے دیکھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتیں میں حسوس کرتے ہیں اور پھر ان پر غور کر کے مسائل کا حل نکالتے ہیں میں تو ایک سپاہی ہوں آپ کے حکم کا غلام خود بتائیں بھلا میرے سوچنے سے کیا کم ویسے بھی اگر میں سوچ سکتا تو پولیس کی نوکری ہی کیوں کرتا سلطان نے ایک ہی نشست میں اپنا مدعا بیان کیا اور بے فکر ہو کر انگنے لگا بہرحال تم مانو نہ مانو انسپیکٹر خان میں ضرور کوئی تبدیلی ہے اب اس نے بات مکمل نہیں کی تھی کہ مجھے دروازے میں کھڑا دیکھ کر ٹھٹھک گیا سر آپ بمشکل اس کے مو سے نکلا تم دونوں ذرا میرے دفتر میں آؤ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں جا بیٹھا تو تم دونوں کو مجھ میں تبدیلی محسوس ہو رہی ہے ان کے آتے ہی میں کرسی سے اٹھ کڑا ہوا جی نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں دونوں بیعک وقت بولے تمہیں شاید معلوم نہیں مجھ پر شک کرنا میرے قتل کی سازش کے مترادف ہے اور اپنے قتل کی سازش کرنے والوں کو میں بھلا کیسے معاف کر سکتا ہوں میری بات سن کر وہ دونوں گھبرا گئے اور فوراں اپنی گلتی مان کر مجھ سے معافیہ مانگنے لگے لیکن میری ارادے تو کچھ اور ہی تھے میں خاموشی سے چلتا ہوا ان کے قریب پہنچا اور پھر اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھ دے میرے دائیں ہاتھ میں پکڑا خنجر گولی کی رفتار سے حوالدار بشیر کے سینے میں دل کے مقام پر پسلیوں کو چیرتا ہوا اندر گھستا چلا گیا وار اتنا چانک اور شدید تھا کہ بشیر سنبھل نہ سکا اور آن کی آن میں زمین بوس ہو گیا کونسٹیبل سلطان جو مجھے اس روپ میں دیکھ کر حیرت سے بت بن گیا تھا حوالدار کی چیخ سن کر یک دم ہوش میں آ گیا مگر میں نے اسے بچاؤ کی محلت نہ دی اور حوالدار کے سینے میں دستے تک گھومپا ہوا خنجر جھٹکے سے واپس کھینچ کر پوری قوت سے سلطان کی شیرگ میں گار دیا سلطان کی دم توڑتی آنکھوں نے حیرت اور خوف سے آخری بار میری جانب دیکھا اور پھر اس کا دراز قد بھاری بھر کم وجود کسی مست شرابی کی طرح جھومنے کے بعد کٹے ہوئے شیطیر کی طرح میرے اوپر آ گیرا اس کے کٹے ہوئے گلے سے زیبا کیے جانے والے بکھرے جیسی آوازیں نکل رہی تھی جبکہ تازہ اور گرم خون کے فوارے نے میرے چہرے کو رنگین بنا دیا میرے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور آنکھ کھل گئی میں بیٹ کے بجائے آندھے مو فرش پر پڑا تھا گہرہ سانس لے کر اٹھنے کی کوشش کی تو محسوس ہوا میرے دونوں ہاتھ گیلے ہیں اور مو کا ذائقہ کڑوا ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہ آنے پر کمرے میں روشنی کی تو سامنے موجود آئینے پر نظر پڑتے ہی میرا رنگ اڑ گیا میرے دونوں ہاتھ اور چہرہ خون سے لتھڑے ہوئے تھے یہ منظر دیکھتے ہی خون کے عجیب ذائقے سے مجھے عبقائی سی محسوس ہونے لگی اوف خدایا یہ کیا ہو رہا ہے سپیکنگ میں نے سبھلتے ہوئے کہا سر سب انسپیکٹر اکرم بول رہا ہوں ایک بری خبر ہے کیا ہوا میں چونکا سر ابھی ابھی حوالدار بشیر اور سپاہی سلطان کو کسی نے قتل کر دیا اکرم نے جواب دیا کیا میرے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگی میں صحیح کہہ رہا ہوں جناب اور یہ واقعہ تھانے میں ہی پیش آیا ہے کیسے ہوا یہ سب معلوم نہیں باقی عملے کے مطابق وہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے پھر اچانک اٹھ کر آپ کے کمرے میں چلے گئے کچھ دیر بعد ان کی چیخیں سن کر باقی سپاہی وہاں پہنچے تو وہ دونوں مردہ پڑے تھے اب ان کی لاشیں کہاں ہیں انہیں میں نے فوراں ہسپتال روانہ کر دیا تھا کیونکہ حوالدار میں مجھے ہلکی سی جان محسوس ہو رہی تھی مگر ابھی ہسپتال سے مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ بھی انتقال کر چکا ہے ٹھیک ہے تم بھی ہسپتال پہنچو میں وہیں آ رہا ہوں بہتر جناب ضروری ہدایہ دے کر میں نے فون رکھا اور میز پر پڑا ہوا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلا لیکن مارے خوف کے پانی سے بھرا جگ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا کیونکہ میں جگ سے جو پانی گلاس میں ڈالتا جا رہا تھا وہ خون بنتا جا رہا تھا گہرا سرخ خون میں گھبرا کر کمرے سے ملھک باتھروم میں پہنچا اور واش بیسن کا نل کھول کر تیزی سے مو پر تھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے لگا لیکن چہرے پر بڑھتی ہوئی چپچپاہٹ کا احساس ہوتے ہی سامنے موجود شیشے کی جانب دیکھا تو میرا مو پانی کی بجائے خون سے دتھرا ہوا تھا یا اللہ خیر یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں بدحواسی کے عالم میں واشنوم سے نکلا پھر نہ جانے میرا پاؤں کس چیز سے علجا اور میں مو کے بل زمین پر آگیرا میرا ذہن ایک مرتبہ پھر اندھیرے میں ڈوب رہا تھا اس مرتبہ جاگوں گا تو نہ جانے کیا ہو جگا ہوگا ڈوبتے ہوئے ذہن میں آخری سوال گنجا اور منظر بدل گیا مجھے تو یہ کچھ اور ہی کھیل نظر آتا ہے حوالدار اور کونسٹیبل کی لاشوں کا معاینہ کرنے والا ڈاکٹر مجھ سے مخاطب ہوا ہم دونوں اس وقت ہسپتال کے کمرے میں موجود تھے کیسا کھیل میں چونکا شاید کوئی انہونی بات یا پھر نہایت ہوشاری سے قتل آپ کے عملے کا کوئی شخص بھی ملوث ہو سکتا ہے اس نے گول مول جواب دیا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ایسا ہی ہے وہ اپنی بات پر اڑ گیا یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں جس وقت ان دونوں کو یہاں لائے گیا حوالدار بشیر زندہ تھا پھر اس کی نبز ابھی چل رہی تھی جب فوری طبیع امداد دی گئی تو قدرت نے اسے اتنی محلت دے دی کہ وہ قاتل کا نام بتا سکے اس نے میرے سامنے دم توڑا اور مرتے وقت وہ نہایت مدھم آواز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے ایک نام لے رہا تھا کس کا نام مجھے پیروں تلے سے زمین کھر سکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی ویسے میں نے اس بات کا ذکر ابھی تک اپنی ریپورٹ میں نہیں کیا ڈاکٹر نے میرا سوال انسنا کرتے ہوئے آخری جملے پر زور دیا برا مت مانیے گا انسپیکٹر صاحب مرتے وقت وہ آپ کا نام لے رہا تھا ڈاکٹر کی بات سنتے ہی میرا دل بس سے باہر ہو گیا اور مجھے اپنی رگوں میں خون کی بجائے لابا دوڑتا ہوا محسوس ہونے لگا رہی صحیح کسر اس کے ہونٹوں پر موجود تنزیہ مسکراہٹ نے نکال دی مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے بلیک میل کر کے کوئی ڈیل کرنے کے خواب دیکھ رہا ہو کیا ہو رہا ہے آپ کو لوں گا تمہیں لمبی رقم کی پیشکش کروں گا تمہارے سامنے گڑ گڑا کر اس بات کو راز رکھنے کی درخواست کروں گا اے مکھو تم یہ بات کر کے تم نے خود پر زندگی حرام کر لی ہے اپنی موت کو دعوت دی ہے آپ میری بات غلط سمجھ رہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں میں تو آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا مگر آپ ڈاکٹر کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی میرا ہاتھ حرکت میں آیا اور دو انگلیاں اس کی خوبصورت آنکھوں میں گھستی چلی گئیں ڈاکٹر نے تڑپ کر میری گریفتے سے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن اب آنکھوں کی جگہ صرف دو گہرے سوراک موجود تھے جن سے خون چشموں کی مانند ابل کر چہرے کو رنگین بنا رہا تھا دوسری طرف مجھ میں تو دنیا جہان کی طاقت سی مٹائی میں نے کسی ریسلر کی طرح دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر ڈاکٹر کو اس کی کھوپڑی پھٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی اسی لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے موں پر گھونسا مارا ہو میری آنکھ کھل چکی تھی اور میں ابھی تک اپنے کمرے کے فرش پر پڑا تھا ابھی ہسپتال والے واقعے کے بارے میں سوچی رہا تھا کہ میز پر پڑے وائرلس سیٹ میں جان پڑ گئی ییس انسپیکٹر خان سپیکنگ اوبر میں نے وائرلس اٹھاتے ہوئے کہا جناب غزب ہو گیا بشیر اور سلطان کا معاینہ کرنے والا ڈاکٹر بھی قتل ہو گیا سب انسپیکٹر اکرم جانے کیا بتائے چلا جا رہا تھا اور میں بے جان پتھر کی مانند چپ چاپ اس کی تقریر سننے پر مجبور تھا مجھے سونا نہیں چاہیے میری نید ہر مرتبہ ایک نئے حادثے کے باعث کھلتی ہے جیپ چلاتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہسپتال پہنچا تو وہاں قیامت کا سما تھا اخباری نمائندے کھونٹوں سے بندے بدمست بہنسوں کی طرح رسے تڑوا کر لاشوں تک پہنچنے کی جدو جہد میں مصروف تھے تاکہ کسی طرح کوئی نئی خبر حاصل کر سکیں دوسری طرف پولیس کی بھاری نفری ان کے سامنے آنی دیوار بنی کھڑی تھی عجیب صورتحال ہے میں نے تینوں لاشوں کا سرسری معاینہ کرنے کے بعد سب انسپیکٹر سے کہا معلوم نہیں کون بدزاد تھا کیسی بے رحمی سے مارا ہے مجھے تو یہ کوئی شیطانی چکر لگتا ہے سب انسپیکٹر اکرم نے جواب دیا جس وقت ڈاکٹر کا قتل ہوا تم کہاں تھے میں نے کچھ سوچ کر اس سے پوچھا سلطان اور بشیر کی لاشوں کے پاس کھڑا ان کے لوہاکین کو دلاسہ دے رہا تھا اور ڈاکٹر میں نے اگلا سوال کیا وہ اپنے کمرے میں تھا اس دوران تم نے کسی کو ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوتے یا باہر نکلتے دیکھا میں نے گھما پھر آ کر مطلب کی بات پوچھی نہیں بلکل نہیں یہی تو حیرت کی بات ہے ڈاکٹر کا کمرہ ہمارے سامنے تھا اور پولیس کی بھاری نفری موجود تھی جبکہ کسی کو اس طرف آنے کی اجازت بھی نہیں تھی اس کا تفصیلی جواب سن کر مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا ضروری کاروائی کرنے کے بعد تینوں لاشیں عرصہ کے حوالے کر دی گئیں اس دوران پولیس کے آلہ حکام بھی اسپطال پہنچ گئی قتل کی ان عجیب و غریب وارداتوں نے شہر میں خوف و حراس کی نئی لہر کو جنم دے دیا جس میں اخبارات کی جانب سے شائع کیے جانے والے زمینوں کا بڑا ہاتھ تھا نازک حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے نامعلوم قاتل کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی اور تفتیشی افسر بھی مجھے ہی مقرر کر دیا گیا تمام معاملات سے فارغ ہو کر میں آرام کرنے کے لیے اپنے دفتر میں آبیٹھا میری حالت بھی زیادہ اچھی نہیں تھی احساس گناہ اور بے گناہ ہونے کا احساس بیق وقت میرے دل و دماغ پر ہاوی تھا میں دنیا کا بے بس ترین انسان ذہنی طور پر ہار مان چکا تھا آلہ حکام مجھ پر ملزم کا کوئی سراغ ڈھونڈنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے جبکہ میں انہیں یہ بتانے سے کاثر تھا کہ خود اپنے ہی خلاف ثبوت مہیا کرنا میرے اختیار سے باہر ہے جب ذہن سوچتے سوچتے کام کرنا بند کر گیا تو لمحہ بھر کے لیے مجھے ہلکی سی اونگ آئی اور گنودگی کی حالت میں ایک شیطانی آواز میری کانوں میں گنجی کتنی دلچسپ بات ہے قاتل بھی تم ہو اور کوتوال بھی کون ہو تم میں اسی حالت میں بڑھ بڑھایا تمہارا ہمزاد تمہارا باتن یا یوں سمجھو تمہارے اندر کا انسان یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی واقعی میرے اندر بیٹھا مجھ سے باتیں کر رہا ہو کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ میرے لہجے میں بے بسی نمائی تھی اس لیے کہ تمہیں عظیم شیطان دیوتا کے غلاموں میں شامل کیا جا چکا ہے تم یقیناً بہت خوش قسمت ہو کہ بینا محنت کیے اس بڑے دربار تک رسائی پا گئی کیا بے گناہوں کو قتل کرنا خوش قسمت ہی کی علامت ہے میں نے تنزیہ کہا ہاں بالکل اس لیے کہ یہ بھی ایک برائی ہے گناہ ہے شر ہے اور یہی شر شیطان دیوتا کو پسند ہے میں ایسا نہیں کروں گا میں پرعظم لہجے میں بڑھ بڑھایا تم میں اتنی طاقت نہیں کہ شیطان دیوتا سے اُلت سکو تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ وہی کرو جو کہا جائے سرگوشی دوبارہ سنائی دی اب کیا چاہتے ہو میں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے پوچھا اس وقت تمہیں پہلی مرتبہ اپنے جسم سمیت کارلوس کے پاس جانا ہے کون کارلوس میں نے پوچھا وہی جس نے تمہارے جسم پر گلامی کی مہور دا گئی تھی مگر میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں مجھے تو راستے کا علم نہیں میں نے جواب دیا اس کی تم فکر نہ کرو صرف جیپ میں جا بیٹھو تمہارا کام ختم ہو جائے گا حکم سن کر میں فرما بردار بچی کی طرح دفتر سے نکلا اور گنودگی کے عالم میں باہر کھڑی جیپ میں جا بیٹھا اور میرے ہاتھ سٹیرنگ اور پاؤں ایکسلیریٹر پر تھے جیپ یوں خود بخود چل رہی تھی جیسے کنٹرول کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو خود بخود سٹیرنگ گھومتا بریک لگتی اور گیر بدلتا میری حیثیت تو صرف مسافر کی تھی جیپ شہر کی بھیڑ سے نکل کر کسی نامعلوم منزل کی جانب روان تھی دیر تک سفر کرنے کے بعد اس نے پختہ سڑک کو خیر بات کہا اور درختوں کے بیچ بنی کچھی سڑک پر سفر کرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی میں نے آج سے پہلے کبھی اس علاقے میں قدم نہیں رکھا تھا جانے کی نونچے نیچے اور ناہموار راستوں سے ہوتے ہوئے جیپ کی بریکیں چرچرائیں تو میں اس پوری سرار مکان کے سامنے موجود تھا جہاں سے اس ہولناک کہانی کا آغاز ہوا جیپ سے نیچے اترو اور مکان کے اندر چلے جاؤ آواز ایک مرتبہ پھر سنائی دی حکم ملتے ہی میرا ذہن مکمل طور پر بیدار ہو گیا میں نے پہلی مرتبہ ہوش و ہواس کے ساتھ ارد گرد کا جائزہ لیا میں واقعی ویرانے میں بنے ہوئے جانے پہچانے مکان کے سامنے کڑھا تھا کچھ سوچنے کے بعد میں آگے بڑھا اور لکڑی کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گیا اور سامنے موجود بند دروازے پر دستک دی دروازہ کھلا اور میں تاریخ راہداری میں داخل ہو گیا میں نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر ماچس ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ماچس نہ ملی کچھ دیر گہرے اندھیرے میں کھڑے رہنے کے بعد میری آنکھیں اس کی عادی ہو گئیں میں آگے بڑھا اور آخر کار اس کمرے کے سامنے جا پہنچا جہاں میرے کندے پر موہر داگی گئی تھی دروازہ کھلا ہوا تھا اس لئے میں چپ چپ اندر جا کھڑا ہوا اس کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور زرد روشنی نمودار ہوئی جس میں کھڑا کارلوس شیطانی مسکراہت چہرے پر سجائے مجھے گھر رہا تھا تمہاری کار کردگی بتا رہی ہے ہمارا انتخاب غلط نہیں تھا اس نے مجھے داد دی لیکن میں اس سے خوش نہیں ہوں اس لئے مجھے آزاد کر دو بات کرتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں بٹ رہا ہوں میرا وجود نہایت گیر محسوس طریقے سے دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے اور واقعی ایسا ہی تھا اب بالکل میری شکل و صورت کا ایک آدمی میرے جسم سے جدا ہو کر سامنے کھڑا تھا حیرت سے میری سانس اٹکنے لگی مجھ میں اور اس میں بال برابر بھی فرق نہیں تھا وہ آدمی مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور کارلوس کے ساتھ جا کھڑا ہوا یہی تمہارا ہمزاد ہے تمہارے اندر کا انسان اور ہمارا اصل غلام مجھے ششدر دیکھ کر کارلوس نے وضاحت کی میں من و وزنی قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور اپنے ہمزاد کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن میرا ہاتھ اس کے وجود کے آرپار ہو گیا بلکل اسی طرح جیسے کسی نے دھوئے میں ہاتھ گھمایا ہو نہیں تم مجھے نہیں چھو سکتے لیکن میں جب چاہوں اور جسے چاہوں چھو سکتا ہوں مجھے تمہارے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن میں ہر کسی کو دیکھ سکتا ہوں مجھ پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کر سکتا لیکن میں جسے چاہوں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں اس نے بالکل میرے لہجے میں کہا کیا چاہتے ہو مجھ سے میں نے سنبھل کر کارلوس سے سوال کیا تمہارا تعاون صاف بات کرو صاف بات یہ ہے کہ اگر تم سیدھی طرح ہمارے لئے کام کرو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ دنیاوی عاش و آرام کی تمام سہولتیں تمہاری پہنچ میں ہوں گی لیکن اگر گڑبر کرنے کی کوشش کرو گے تو ایسے بے شمار ثبوت خود بخود پیدا ہو جائیں گے جو تمہاری جیتی جاگتی دنیا کو اس فیصلے پر مجبور کر دیں گے کہ تمہیں پھانسی پر لٹکا دیں بوڑھے نے دھمکی دی مطلب کی بات کرو دھمکی سن کر میں کوچھ ڈھیلا پڑ گیا تو سنو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہمارے حکم کے مطابق کام کرو اور ان مقاصد کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کرو جو ہم خود حاصل نہیں کر سکتے کارلوس نے جواب دیا لیکن تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو پھر بھلا تمہیں میری مدد کی کیا ضرورت ہے میں نے نیا سوال کیا اس لیے کہ تمہاری سرزمین نیک لوگوں کی ہے اور یہاں برے لوگوں کی کسرت کے باوجود ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو اپنی عبادت اور پرہیزگاری کے باعث ہمارے مشن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اور تمہیں ہماری ہدایت کے مطابق انہی لوگوں کو ختم کرنا ہوگا لیکن یاد رہے تم ہر وقت اور ہر جگہ ہماری پہنچ میں ہو اگر کبھی بھی محسوس ہوا کہ تم ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو تمہارا انجام بہت بھیانک ہوگا کارلوس کی بات مکمل ہوتے ہی زرد روشنی کا دائرہ ختم ہو گیا اور میں روبرٹ کی طرح چلتا ہوا واپس مکان سے باہر آ گیا اب میں گنودگی کے عالم میں جیپ چلاتا ہوا واپس تھانے کی طرف جا رہا تھا اس واقعے کو کئی روز گزر چکے تھے اس دوران مجھ سے کئی جرائم سرزد ہوئے جن میں قابل ذکر مشہور دینی رہنما احمد حسن کا قتل تھا میں بزاتے خود احمد حسن کی بہت عزت کرتا تھا لیکن آج میرا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا کیونکہ یہ قتل میرے ہی حمزاد نے کیا تھا حد سے بڑھتی ہوئی ذہنی پریشانی کے باعث میں نے بیماری کا بہانہ کر کے چند روز کی رخصت لے لی دوسری طرف میری ناکس کارکردگی کے باعث آلہ حکام نے مجھ سے بشیر اور سلطان کے قتل کی تفتیش واپس لے کر ایس پی کے سپرد کر دی کیونکہ شہر میں بڑھتے ہوئے قتل و گارت نے عوام میں خوف و حراس پیدا کر دیا تھا اور لوگ اس نامعلوم قاتل سے بری طرح دہشت زدہ تھے جو آئے دن کس نہ کسی اہم شخصیت کو قتل کر کے بادم نے پھیلانے پر دولا ہوا تھا اس رات بھی میں اپنے فلیٹ میں بیٹھا حالات پر غور کر رہا تھا کہ کال بیل کی سریلی آواز نے چونکا دیا اس وقت کون آ سکتا ہے میں نے بڑھ بڑھاتے ہوئے دروازہ کھلا میرے سامنے بیس بائیس سالہ ایک خوبصورت رڑگی نہائیت سفید لباس پہنے کھڑی تھی جبکہ اپنے لباس اور حال ہلیے سے وہ کسی قدیم دور کی شہزادی لگ رہی تھی آپ یقین ان انسپیکٹر خان ہے مجھے محف دیکھ کر اس نے اپنی خوبصورت آنکھیں مٹکائیں جی ہاں لیکن آپ میرا نام روبیلا ہے یہ ہماری پہلی ملاقات ہے اس لئے آپ مجھے نہیں جانتے اس نے اپنا تعرف کروایا اگر ہماری پہلی ملاقات ہے تو آپ مجھے کیسے پہچانتی ہیں میرا لحظہ خالص پولیس والا تھا اندر آنے کے لئے بھی کہیں گے یا یہیں تفتیش مکمل کرنے کا ارادہ ہے روبیلا نے مسکراتے ہوئے اخلاقیات کا سبق پڑھایا آئی ام سوری مجھے خیالی نہیں رہا میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے اسے راستہ دیا کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے ایسے بھی راستہ ملتے ہی وہ اندر داخل ہوئی اور کرسی پر بیٹھ گئی جی فرمائیے میں نے اس کے بیٹھتے ہی پوچھا مجھے ایک کام تھا آپ سے معافی چاہتا ہوں میں تھانے کے کام گھر پر نہیں کرتا بہتر ہے آپ کل دفتر تشریف لے آئیں مجھے اس کے پرسگون رویے سے کوفت ہونے لگی وہ یوں اتمنان سے میرے سامنے بیٹھی تھی جیسے مستقل رہنے آئی ہو جبکہ میرا ذہن اپنے ہی مسائل میں علچہ ہوا تھا آپ غلط سمجھے مجھے آپ سے ذاتی کام ہے کیسا کام کسی کو قتل کروانا ہے اس نے آگے بڑھ کر سرگوشی گی اچھا لیکن آپ کو یہ تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ غلط آدمی سے رابطہ کر رہی ہیں میں انسپیکٹر ہوں قاتل نہیں اس کی بات سن کر میں بے اختیار مسکورا دیا وہ تو معلوم ہے لیکن مجھے معلوم ہوئے کہ آپ نے پولیس کی نوکری کے ساتھ ساتھ کوئی پار ٹائم نوکری بھی تلاش کر لی ہے روبیلہ نے لا پروائی سے جواب دیا کیسی نوکری میں نے چونگ کر دیکھا یہی لوگوں کو قتل کرنے کی اور اس میں بہت کامیاب بھی ہیں کون ہو تم اور کیسے جانتی ہو یہ سب میں نے اس پر ریوالور تان لیا ریوالور نیچے کر لو انسپیکٹر خان گولی ہمیشہ زندہ جسم پر چلائی جاتی ہے روحوں پر نہیں اس کے لہجے میں تنز تھا روح تم بھی یقیناً کارلوس کی ساتھی ہو نہیں میں اس کی ساتھی نہیں ہوں تم جھوٹ بول رہی ہو تم سب مجھے برباد کرنے پر تلے ہو نہیں ہوتے مجھ سے مزید گناہ میں تھک گیا ہوں بہت تھک گیا ہوں خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو میں بے جان جسم کی مانند سوفے پر گر پڑا پہلی بات یہ میں کارلوس کی دوست نہیں دشمن ہوں اور میرے یہانے کا مقصد تمہیں مزید پریشان کرنا نہیں بلکہ مدد کرنا ہے اور دوسری بات یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ تم اچھے آدمی ہو لیکن افسوس اپنی ہی چند کوتائیوں کے باعث کارلوس کی ہاتھوں میں کھلونا بن گئی میری حالت سملی تو اس نے مجھے تسلی دی کیا تم واقعی سچ کہہ رہی ہو مجھے واقعی اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا ہاں بلکل سچ کیا دشمنی ہے تمہاری کارلوس سے قاتل ہے وہ میرا اور میرے باپ کا کیسے ہوا یہ سب اب میں سنبھل چکا تھا میرا باپ پادری تھا لوگوں کو نیکی کی طرف راگب کرنا اور برائی سروکنا اس کی زندگی کی کمیشن کارلوس بھی کسی دور دراز علاقے سے آ کر ہمارے گاؤں میں رہنے لگا وہ ایک برا آدمی تھا لوگوں کو عذیت پہنچانا اور جادو ٹونے کی مدد سے انہیں برے کاموں پر مجبور کرنا اس کا مشکلہ جب میرے والد نے اس ان حرکتوں سے روکا تو وہ ان کا جانی دشمن بن گیا اور ایک روز موقع پا کر اس نے میرے والد کو ختل کر دیا میں نے اس ظلم پر بہت احتجاج کیا لیکن گاؤں کے لوگ اس سے ڈرتے تھے اس لئے کسی نے میرا ساتھ نہ دیا اسی دوران میں نے تنہائی میں قرآن کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کی اور اسلام قبول کر لیا جب میرا احتجاج زیادہ پڑا اور یہ بات پیام ہو گئی کہ پادری کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو کارلوس کو نیا موقع مل گیا اس نے گاؤں والوں سے کہا یہ مسلمان لڑکی تمہارے لئے منحوس ہے اس لئے شیطان دیوتا نے اس کی بھینٹ مانگی ہے تاکہ تم پر سے نہوست دور ہو سکے گاؤں کے جاہے لوگ فوراں راضی ہو گئی کیونکہ انکار کی صورت میں انہیں اپنی بیٹیوں کی بھینٹ پیش کرنا پڑتی ویسے بھی ہمارے ہاں اکثریت عیسائیوں کی تھی اور وہ مجھ سے متنفر ہو چکے تھے اس لئے کسی نے احتجاج نہ کیا اور مجھے اس مکرو کام کے لئے چن لیا گیا میں نے بہت منت سماجت کی لیکن کسی نے میری فریاد نہ سنی اور مجھے شیطان دیفتہ کے قدموں میں قربان کر دیا گیا اس دن سے آج تک میری روح یوں ہی بھٹک رہی ہے میں آج بھی کارلوز سے نفرت کرتی ہوں اور اس کا خاتمہ چاہتی ہوں یہ میرا انتقام بھی ہے اور مشن بھی کیونکہ اگر وہ زندہ رہا تو علاقہ اچھے لوگوں سے خالی ہوتا چلا جائے گا روبیلہ کے چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں آنسوں کی چمک تھی اس واقعے کو کتنا عرصہ بیچ چکا ہے میں نے پوچھا نصف صدی سے پہلے کی بات ہے کیا نصف صدی سے زیادہ میں نے حیرت سے کہا ہاں اور اس وقت میری عمر بیس برس تھی یعنی اس وقت تو تمہاری عمر ستر اسی برس ہے ہاں نہیں نہیں کون مانے گا تمہاری بات میری عمر آج بھی بیس برس ہی ہے روح جب جسم کا ساتھ چھوڑ دے تو ماہوں سال کی گردش اور موسموں کی تبدیلی بے معنی ہو جاتی ہے یہ تمام تبدیلیوں لوگوں کے لیے ہیں جن کی سانس چلتی ہے اور دل دھڑکتی ہیں اس نے کسی فلسفی کی طرح مجھے سمجھایا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ایک بات مجھے مسلسل پریشان کر رہی ہے میں ایک مسلمان ہوں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں پھر کارلوس نے اس شیطانی کام کے لیے مجھے کیوں منتخب کیا میں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا یہ درست ہے تم مسلمان ہو لیکن یہ غلط ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہو اور اس سے ڈرتے ہو کیا مطلب میں چونکا خود سوچو نماز تم نہیں پڑھتے قرآن کو سمجھنے کی کوشش تم نے کبھی نہیں کی رشوت کا زہر تمہارے خون میں شامل ہو چکا ہے پولیس کی وردی کو گنڈا گردی کا لائسنس سمجھتے ہو بے گناہوں پر ظلم کرتے ہو اور گناہگاروں کا ساتھ دیتے ہو پھر سب سے بڑا ظلم یہ کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہو دوسری بات یہ کہ نیکی اور بدی دو عالمگیر طاقتی ہیں ان کے پیروکار دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں یا یوں سمجھو یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ابت تک جاری رہے گی اس جنگ میں کبھی نیکی جیتی اور کبھی بدی لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے بدی کی فتح ہمیشہ عرضی ہوتی ہے جبکہ نیکی کی فتح مستقل کیونکہ نیکی سے امید اور خوصلہ ملتا ہے اور بدی سے مایوسی اور ناومیدی پھیلتی ہے وہ بولتی جا رہی تھی اور میں سنتا چلا جا رہا تھا جانے کتنا وقت گزر گیا اور ہمیں احساس ہی نہ ہوا تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے کیونکہ میں مزید کوئی قتل نہیں کرنا چاہتا دوسرے روز میں نے روبیلا سے سوال کیا فوری تو اس مشکل پر کابو پانا ممکن نہیں البتہ عارضی طور پر ہم اسے روک سکتی ہیں وہ کچھ سوچ کر بولی وہ کیسے میں چونکا وہ اس طرح کہ تم اپنی نیند کا دورانیاں کم کر دو اپنا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں سرف کرو تاکہ تمہاری کھوئی ہوئی روحانی طاقت بحال ہو سکے اللہ کی مدد کے بغیر کچھ ممکن نہیں اس نے جواب دیا لیکن اس طرح تو کارلوس کو پتت جل جائے گا اس نے کہا ہے کہ وہ ہر وقت میری نگرانی کرائے گا اور اگر شک ہو گیا تو وہ مجھے مار ڈالے گا وہ محض دھمکی تھی جاگتے میں نہ تو وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی تم پر اپنی مرضی چلا سکتا ہے تم صرف نیند میں اس کا حکم ماننے کے بابند ہو اور یہ بات صرف میں جانتی ہوں اس کی ہدایات سن کر میں نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن میرے دل کی دھڑکن یک دم تیز ہو گئی اور تھنڈے پسینے آنے لگے نہ تو مجھے نماز یاد آ رہی تھی اور نہ قرآن کی کوئی آیت کافی دیر گونگے بحروں کی طرح جائے نماز پر کھڑے رہنے کے بعد میں واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا کیا ہوا تمہیں روبیلہ میری حالت دیکھ کر بولی جب اسے صورتحال کا علم ہوا تو وہ بھی پریشان ہو گئی ایک بری خبر میرے پاس ہے اس نے چند رمحے توقف کے بعد کہا کیسی خبر مجھے میری معلومات کے ذریعے معلوم ہوا ہے کارلوس آج رات نین کے دوران تمہارے ہمزاد سے ایک نہایت محترم بزرگ قاسم روحانی کو قتل کروانے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے خیال میں قاسم روحانی اس کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں ایسے نہیں ہونے دوں گا میں نے چیک کر کہا ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے قاسم روحانی نہایت نیک میرے خیال میں تمہیں فوری طور پر قاسم روحانی کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں اصل صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے وہ یقیناً تمہاری مدد کریں گے روبیلہ کا مشورہ سن کر میں نے اس بات میں سرہلایا اور اٹھ کر چلنے کی تیاری کرنے لگا رات کافی بیٹ چکی تھی قاسم روحانی ایک چھوٹے سے قسمے میں رہتے تھے جو تقریباً دو گھنٹے کے مسافت پر تھا لوگ جوک دار جوک اپنی مشکلات کے حل کے لیے ان سے دعا کروانے کے لیے جاتے اور فیض حاصل کرتے میں اور روبیلہ رات ہی کو ان کے گاؤں روانہ ہو گئے اور صبح فجر تک اپنی منزل پر پہنچ گئے قاسم روحانی کے گاؤں پہنچے تو تروے سہر کا وقت تھا قدرت نے انہیں بہت سی دنیاوی طاقت پر اتا کی تھی لیکن انہوں نے ساری دولت خلق خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دی میں نے روبیلہ کو اس کے اصرار پر گاؤں سے باہر اتارا اور خود نماز پڑھنے مسجد میں چلا گیا فجر کی نماز میں نے ان کے امامت میں ادا کی مجھے حیرت ہو رہی تھی یہاں پہنچ کر میری قوت ایمانی لوٹ آئی اور میں نماز پڑھ سکتا تھا بعد جماعت نماز سے فارغ ہو کر وہ اپنے حجرے میں واپس چلے گئے اور میں مسجد کے سہن میں موجود دوسرے لوگوں کے درمیانہ بیٹھا تھوڑی دیر بعد ان کا ایک خادم میرے پاس آیا اور بولا حضرت صاحب آپ کو یاد فرما رہی ہیں مجھے میرے لہجے میں بے یقینی تھی جی ہاں وہ مسکر آیا تھوڑی دیر بعد ہم دونوں حجرے میں داخل ہوئے تو قاسم روحانی میرے منتظر تھے وہ بہت محبت سے پیش آئے اور بولے بیٹا تم دور سے آئے ہو اور بہت پریشان ہو اس لیے آج ہم ناشتہ تمہارے ساتھ کریں گے اسی دوران خادم نے دسترخوان سے جا دیا اور ہم ناشتہ کرنے لگے ناشتے کے دوران میں نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا ناشتے سفاری ہو کر انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور میری طرف متوجہ ہوئے مجھے معلوم ہے تم وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو تم سے لیا جا رہا ہے کارلوس تمہیں کسی اور مقصد کے لیے میرے پاس بھیجنا چاہتا تھا لیکن تمہاری نیت صاف ہے اس لئے تمہیں گھورانے کی ضرورت نہیں کل تک تمہارا ہمزاد کارلوس کے شیطانی حکم کا پابند تھا لیکن آج کے بعد وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے کام کرے گا اور اس سے شیطانی طاقت کو تباہ و برباد کر کے دم لے گا جو اس سارے فساد کی جڑھ ہے محترم تو کیا میرا سکون اور میری نیند مجھے واپس مل جائے گی ہاں بالکل لیکن ابھی تمہیں کئی کٹھن مراحل سے گزرنا ہوگا بہت سے معاملات کو سلجھانا ہوگا اس لئے گھورانا بالکل نہیں پھر انہوں نے کچھ آیات کی تلاوت کر کے مجھ پر دم کیا میری حالت غیر ہونے لگی جسم کامپنے لگا یوں محسوس ہو رہا تک کہ سانس گھٹنے سے میں مر جاؤں گا پھر اچانک مجھے زوردار چھینک آئی اور میرے نتنوں سے گہرا سیاہ دھوان نکل کر تیزی سے فضاء میں بلند ہوا اور پھر سیاہ راک کی صورت میں زمین پر بکھر گیا ساتھی میری حالت سنبھلنے لگی اور سانس کی رفتار معمول پر آ گئی در حقیقت یہی شیطانی دھوان تھا جو تمہیں اس کا حکم ماننے پر مجبور کرتا تھا اس کے جسم سے نکلتے ہی شیطانی موہر کی اہمیت بھی ختم ہو گئی ہے جو تمہارے کندے پر داگی گئی تھی اب وہ محض ایک نشان سے زیادہ کچھ بھی نہیں انہوں نے میرے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا پھر دیر تک وہ آنے والے حالات کے بارے میں گفتگو کرتے رہے اس سلسلے میں انہوں نے مجھے چند قرآنی آیات یاد کروائیں اور ایک تعویز دیا جو مستقبل میں میرے کام آ سکتا تھا آخر میں انہوں نے میرے لئے خصوصی دوا کی اور روبیلہ کے لئے خوشخبری سنائی کے جلد ہی اس کی بھٹکتی روح کو سکون ملنے والا ہے قاسم روحانی سے رخصت ہو کر قصبے سے باہر پہنچا تو روبیلہ کچھی سڑک پر اسی جگہ موجود تھی جہاں میں اسے اتار کر گیا تھا اس کے قریب پہنچ کر جیپ روکی تو وہ مسکراتی ہوئی ہوا کے جھونکے کی مانند میرے ساتھ والی سیٹ پر آوے تھی میں نے اسے ساری بات تفصیل سے بتائی تو وہ بہت خوش ہوئی آخر میں جب اسے خوشخبری سنائی کہ اس کی پریشان حال روح کو بہت جلد سکون ملنے والا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی اور مسکرانے لگی باتوں باتوں میں سفر کٹ گیا اور ہم واپس شہر پہنچ گئی اپنے فلیٹ کے سامنے پہنچ کر میں نے جیپ روکی ہی تھی کہ پولیس کی گاڑیوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا سر آپ میں نے جلدی سے اتر کر سامنے کھڑے اس پی کو سلوٹ کیا ہاں مجبوراں مجھے خود آنا پڑا کیونکہ بعض وجوہات کی بنا پر ہمیں شک ہے کہ دینی رہنما احمد حسن کے قتل میں تم بھی ملوث ہو اس پی نے آنے کا مقصد بیان کیا مگر کیسے میں نے چونکر پوچھا پوسٹ مارٹم ریبورٹ کے مطابق جس گولی سے احمد حسن کی موت واقعہ ہوئی وہ سرکاری ریوالور سے فائر کی گئی تھی شک کے باعث آج صبح تمہاری غیر موجودگی میں فلیٹ کی تلاشی لی گئی تو وہ ریوالور مل گیا جس کے میکزین میں چھے کی بجائے پانچ گولیاں ہیں اب چھٹی گولی کہاں استعمال ہوئی ہے اس کی وضاحت تمہیں خود کرنی پڑے گی ایس پی نے جواب دیا مگر سر میں میں نے کچھ کہنا چاہا باقی باتیں تھانے میں ہوں گی انہوں نے میری بات کاٹ کر پاس کھڑے سپاہی کو اشارہ کیا اور زندگی میں پہلی مرتبہ میری کلائیوں میں ہدکڑی پہنا دی گئی میں نے گردن گھما کر جیپ کی طرف دیکھا جہاں روبیلہ حیران و پریشان کھڑی تھی اس نے دور سے مجھے ہونٹو پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا کیونکہ میں جانتا تھا میرے علاوہ نہ تک کوئی اسے دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی اس کی آواز سن سکتا تھا زندگی میں بھی کبھی حالات کس قدر تیزی سے کروٹ بدلتی ہیں اس بات کا اندازہ مجھ سے بہتر کسی ہو سکتا ہے اور وہ کرسی جس پر بڑے بڑے مجرم بیٹھتے تھے اور میں ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کر ان سے پوچھ گچھ کیا کرتا تھا اس کرسی پر آج میں خود بیٹھا تھا اور وہی ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے ایک دوسرا پولیس افسر مجھ سے بے تکے سوال کر رہا تھا کافی دیر تک مجھ سے سر کھپانے کے بعد بھی جب وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو جانے میرے دماغ میں کیا آئی اگر میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں تو کیا آپ یقین کر لیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں اس کے کان کھڑے ہو گئے روبیلا بھی اس وقت کمرے کے کونے میں کھڑی تھی اس نے چیک چیک کر مجھے خاموش رہنے کی عدایت کی لیکن جانے کیوں میرے سر پر تو سچ اگلنے کا بھوت سوار تھا میں نے شروع سے لے کر احمد حسن کے قتل تک ساری تفصیلوں سے سنا دی اور وہ تمام قتل بھی قبول کر لیے جو میرے ہمزاد نے اب تک کیے تھے میری کہانی سن کر تفتیشی افسر نے سگریٹ کا لمبا کشت لیا اور میری طرف یوں دیکھا جیسے اسے میری ذہنی حالت پر شک ہو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو اس نے نیا سوال کیا ہاں میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں اچھا کیسا ثبوت پیش کروگے تم وہ چونکا یہ دیکھیں میرے کندے پر آج بھی شیطانی موہر کا نشان موجود ہے میں نے جھڑ سے شرٹ کے بٹن کھول کر کالر نیچے کیا اور کمرے میں موجود افسر میرے سر پر جھک گیا کہاں ہے اس نے میرے کندے سے نظریں ہٹا کر چہرے کی طرف دیکھا یہ دیکھیں میں نے نشان پر انگلی رکھی لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے زور سے کہا یہ لوگ بھی سچ کہہ رہے ہیں وہ نشان صرف تمہیں یا مجھے دکھائی دیتا ہے باقی لوگوں کو نہیں روبیلہ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اوف خدایا مجھے فوراں اپنی غلطی کا احساس ہوا لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا کیا تم اس مکان کا ایڈریس بتا سکتے ہو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مجھے پریشان دیکھ کر وہ دوبارہ بولا جی نہیں میں صرف نیند کی حالت میں وہاں گیا ہوں میں نے جواب دیا کوئی اور ثبوت ہاں یاد آیا میرے بیڈروم کی میز پر آج بھی وہ گلاس موجود ہے جس میں پانی خون میں تبدیل ہو گیا تھا میں نے نہیں ہماکت کی ٹھیک ہے ہم چک کر لیں گے میرا خیال ہے انسپیکٹر تم زیادہ تھکے ہوئے ہو اس لئے باقی باتیں کل کر لیں گے یہ کہہ کر اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اسی یقین ہو کہ میں واقعی پاگل ہوں اس کے بعد مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا اور تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے یہ تم نے بہت برا کیا کیا ہو گیا تھا تمہیں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاری مار لی خاموشی چھاتے ہی روبیلا مجھ پر برس پڑی میں پولیس کی مدد کرنا چاہتا تھا اس لئے جذبات میں آ کر سب کچھ اگل بیٹھا میں نے شرمندگی سے جواب دیا یہ مدد تمہیں بہت مہنگی پڑ سکتی ہے اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی لیکن اب بحث فضول تھی کافی دیر تک ہم دونوں نئی حکمت عملی پر باتیں کرتے رہے اس بے وکوفی نے نئی مشکل کھڑی کر دی میں بہت دیر تک اس نئی مسئیبت کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر جانے کس وقت مجھے نیند آگئی آنکھے بند ہوتے ہی ذہن میں تیز روشنی کا فلیش چمکا اور مناظر بدلنے لگے میرا حمزاد ایک مرتبہ پھر آزاد ہو چکا تھا لیکن اس مرتبہ مقابلہ نیکی اور بدی کے درمیان تھا بند دروازے کے سامنے پہنچ کر میں نے زور سے ٹھوک کر ماری تو دروازہ دھماکے سے کھل گیا زرد روشنی میں کھڑا کارلوس گہری آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا تم نے مجھ سے گداری کی ہے اور آج دو میں اس کی سزا ضرور ملے گی بدی چاہے جتنی بھی طاقتور ہو جائے فتح ہمیشہ نیکی کی ہوتی ہے اور آج یہ ثابت ہو جائے گا ابھی معلوم ہو جاتا ہے اس نے مختصر جواب دے کر زور سے فرش پر پاؤں مارا اس کا پاؤں زمین پر پڑتے ہی کمرے میں زلزلہ سا گیا لکڑی کے تختوں سے بنے فرش میں تیزی سے لہریں اٹھی تو میں اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکا اس اچانک حملے سے میں سنبھل نہ سکا اور دھرام سے فرش پر گر گیا گرتے ہی میں تیزی سے سنبھل کر اٹھا اور کارلوس کی جانب لپکا لیکن قدم اٹھاتے ہی میں ایک مرتبہ پھر اپنا توازن کھو بیٹھا کیونکہ میرے ارد گرد تمام فرش اُبلتی ہوئی گرم دلدل میں تبدیل ہو چکا تھا اور صرف وہی ایک ٹکڑا ٹھوس تھا جس پر میں کھڑا تھا توازن بگڑتے ہی میں تیزی سے موکے بل دلدل کی جانب لپکا لیکن دلدل سے چند دن چوپر ہی ہوا میں یوں مولک ہو گیا جیسے کسی نے مجھے پکڑ رکھا ہو در حقیقت یہ روبیلہ کی مہربانی تھی اس نے مجھے اُبلتی دلدل میں گرنے سے بچا لیا گبراؤ مت وہ آیت پڑھو جو قاسم روحانی نے مصیبت کے وقت پڑھنے کا بتایا تھا اس کی تیز آواز میرے کانوں سے ٹکرائی میں نے جلدی سے اس کے ہدایت پر عمل کیا تو اُبلتی ہوئی گرم دلدل آن کی آن میں تھنڈی ہو کر ایک مرتبہ پھر ٹھوس فرش بن گئی جو کہ صرف ایک شیطانی دھوکہ تھا تو حالات اتنے سادہ نہیں ہیں کارلوس کے لہزے میں پہلی مرتبہ تشویش محسوس ہوئی میں نے اسے سنبھلنے کی مولت نہ دی اور لمبی جست لگا کر اپنے مضبوط بازوں میں جکڑ لیا لیکن یہ میری خوش پہمی تھی میرے بازوں کا گھیرہ تنگ ہوتے ہی اس کا وجود گرم سیاہ ریت میں تبدیل ہوا اور تیز دھار کی صورت میں لکڑی کے فرش کو چیرتا ہوا نیچے گائب ہو گیا یہاں سے نکلو یہ شیطانی مکان زمین بوس ہونے والا ہے روبیلہ کی تیز آواز سنائی دی مگر اس سے قبل کہ میں بند دروازہ کھول کر باہر نکل تھا کمرے کے چاروں کونوں سے تیز روشنی کے تیرچھے سلاکھ برامد ہوئے اور فضا میں بلند ہو کر ایک نکتے پر یکجہ ہونے کے بعد تیر کی مانند میری جانب لپکے میں نے جلدی سے قاسم روحانی کے دیئے ہوئے تعویز کا رخ اس شیطانی سلاکھ کی طرف کر دیا روشنی پوری قوت سے تعویز کے ساتھ ڈکرائی اور پارا پارا ہو کر فضا میں بکھر گئی اس سے نمٹ کر میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور راہداری میں دوڑ لگا دی اچانک کسی چیز سے میرا پاؤں الجا اور میں موکے بل زمین پر گر گیا لیکن یہ گرنا میرے لئے زندگی ثابت ہوا کیونکہ میرے گرتے ہی راہداری کی دائیں دیوار سے بے شمار تیز دھار سلاکھیں گولی کی رفتار سے نکلیں اور بائیں دیوار میں پیوست ہو گئیں اگر اس وقت میں کھڑا ہوتا تو میرا جسم چھلنی ہو چکا ہوتا میں فوجی انداز میں رینگتا ہوا مکان سے باہر آ گیا میرے باہر نکلتے ہی لکڑی کے مکان میں زوردار تر تڑا ہٹ پیدا ہوئی اور وہ زمین میں دھنسنے لگا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے زمین کے نیچے کھینچ رہا ہو دیکھتے ہی دیکھتے مکان سطح زمین سے یوں گائب ہو گیا جیسے اس کا وجود کبھی تھا ہی نہیں اب میرے سامنے وسیع اوریز رکبے پر پھیلا ہوا قدیم قبرستان تھا جس میں موجود بے شمار قبریں اپنی شناکت کھو کر محض مٹی کی ڈھیری رہ گئی تھی انہی قبروں کے درمیان بھاگتا ہوا کارلوس چاند کی مدھم روشنی میں ایک پتلا سا محسوس ہو رہا تھا وہ تیزی سے اس ٹیلے کی جانے بڑھ رہا تھا جو کہ قبرستان سے تھوڑے فاسے پر بنا چھوٹا سا کھنڈر نوما مندر نظر آ رہا تھا یہی وہ کونی مندر ہے جہاں شیطانی دیوتا کا مجسمہ نسب ہے وہی مجسمہ جس کے قدمے میں مجھے اور دوسرے بے شمار لوگوں کو قتل کیا گیا تمہیں ہر صورت کارلوس سے پہلے مندر میں پہنچنا ہے روبیلہ کی آواز سنائی دی روبیلہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نے ایک مختصر راستے کا انتخاب کیا اور مندر کی طرف دور لگا دی ہمزاد ہونے کے باوجود اس شیطانی دنیا میں میری نکلو حرکت زندہ انسان کی مانند تھی ایسا زندہ انسان جسے کوئی دوسرا دیکھ نہیں سکتا محسوس نہیں کر سکتا سوائے ان لوگوں کے جو اس منظر نامے کا حصہ تھے گرتے پڑتے تیلے کی سینیاں چڑھ کر جب میں مندر میں داخل ہوا تو کارلوس پہلے ہی وہاں موجود تھا تو اپنی موت کا تاقب کرتے ہوئے آخر کار یہاں تک پہنچے گیا اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکرار تھی فوراں مجسمے کے گلے میں لٹکی نیام میں سے تلوار نکال لو اور یہی وہ تلوار ہے جس کی مدد سے کارلوس کو واصل جہنم کیا جا سکتا ہے روبیلہ کی تیز آواز سنائی دی لیکن اس کا فکرہ مکمل ہونے سے قبل ہی کارلوس کسی چھلاوے کی مانند اچھلا اور نہایت پھرتی سے مجسمے کی نیام میں سے تلوار نکال کر ہوا میں لہراتے ہوئے بولا میں جانتا ہوں روبیلہ مسلسل تیری رہنمائی کر رہی ہے لیکن اس مرتبہ بہت دیر کر دی اس نے اب تلوار میری ہاتھ میں ہے اور آج میں شیطان دیوتا کو خوش کرنے کے لیے تمہارے خون کا نظرانہ پیش کروں گا وہ منتر پڑھتا ہوا غصے سے میری جانے بڑھا جیسے ہی اس نے مجھ پر وار کرنے کے لیے تلوار ہاتھ میں لہرائی میں بجلی کی تیزی سے کلابازی کھا کر مجسمے کے قریب جا کھڑا ہوا اپنا وار خالی دیکھ کر اس کا پارہ چڑھ گیا اور اس نے بھی نہ سوچے سمجھے مجھ پر دوسرا حملہ کر دیا یہی تو میں چاہتا تھا جیسے ہی تلوار کی تیز دھار ہوا کے پردے کو چیرتی ہوئی مجھ تک پہنچی میں نے پھر اپنی جگہ بدل لی جس کے نتیجے میں پتھر اور لوہے کے ٹکراؤں سے فیضا میں تیز کھنکھنا ہٹ گنجی اور میرے بجائے شیطان دیوتا کے مجسمے کی گردن کٹ کر زمین پر آگری اپنے ہی ہاتھوں اپنے دیوتا کے کٹھنے کا منظر دیکھ کر کارلوس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر آگری اور مارے خوف کے اس کا جسم بری طرح کام پنے لگا لیکن یہ سب صرف چند رمحے کے لیے تھا پھر اس کی سورا خانکوں میں انتقام کے انگاریں مزید دہک اٹھے اور وہ چیختہ چلاتا مجھ پر حملہ بر ہوا ایک ایسا بڑھا جو محض ہڈیوں کا دھانچہ دکھائی دیتا ہو اس قدر طاقتور بھی ہو سکتا ہے اس بات کا اندازہ مجھے اب ہو رہا تھا اس کے مضبوط ہاتھوں میں میری حیثیت کسی کھلونے سے زیادہ نہیں تھی وہ بار بار مجھے اپنے کندے سے بلند کرتا اور کسی نہ کسی چیز پر پٹک دیتا میرا سارا جسم زخمی ہو چکا تھا اور دائیں پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی شدید تکلیف کے باوجود موقع ملتے ہی میں نے کارلوس کو ایک زوردار دھکا دیا تو وہ مجھے چھوڑ کر دور جا گرہ اس مرتبہ میں نے موقع ضائع کرنے کی بجائے جلدی سوٹ کر قریب پڑی ہوئی تلوار اٹھائی اور پوری قوت سے مجسمے کی ٹانگ پر دے ماری ٹانگ ٹوٹتے ہی مجسمہ زمین پر گر گیا لیکن میں روکا نہیں اور اگلے لمحے کی تیاری کرنے لگا میری توقع کے این مطابق کارلوس میرا دوسرا حملہ روکنے کے لئے تیزی سے آگے بڑھا یہی اس کی غلطی تھی جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا میں نے بجلی کسی تیزی سے ہواہی میں تلوار کا رخ بدلا اور کارلوس کا سر گردن سے جدہ ہو کر مندر کی دیوار سے جا ٹکرایا اب اس کا بے جان جسم کٹے ہوئے درخت کی مانند زمین پر پڑا تھا جبکہ اس کے ناپاک وجود سے بہنے والا سیاہی مائل خون مندر کے پیاسے فرش کو سیراب کر رہا تھا اور اس طرح باطل کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا چھے ماہ گزر چکے ہیں کارلوس کے خاتمے کے بعد جب میں ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تو شدید زخمی تھا لیکن پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی پولیس نے میری بات کا اعتبار نہ کیا اور الٹا میری خراب حالت کو خودکوشی کی کوشش قرار دے کر عدالت کے حکم پر مجھے علاج کے لئے ذہنی امراض کے ہسپتال بجوا دیا اس وقت بھی میں ہسپتال میں زیر علاج ہوں میری موجودہ حالت اس شخص کی مانند ہے جس کے سامنے سمندر اور پیچھے کھائی ہو یعنی اگر مجھے ذہنی طور پر تندرست قرار دیا جاتا ہے تو جیل میرا مقدر ہوگی اور اگر ذہنی طور پر بیمار قرار دیا جاتا ہے تو باقی زندگی پاگل خانے میں گزرے گی کارلوس کی موت کے ساتھ روبیلہ کے انتقام بھی پورا ہو گیا اس کی بھٹکتی روح کا سکون مل گیا اور وہ ہمیشہ کے لئے دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن اس مختصر ملاقات میں اس نے مجھے سوچنے کا ایک انداز سکھایا اس نے مجھے قائل کیا کہ اپنے مذہب سے سچی محبت تھی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز ہے جبکہ اپنے رب پر بھروسہ ہر مشکل میں کامیابی کی پہلی سیری ہے شکریہ روبیلہ قاسم روحانی کا چند ماہ قبل انتقال ہو چکا ہے لیکن ان کی کہی ہوئی ایک بات آج بھی مجھے حرف بحرف یاد ہے ابھی تمہیں کئی کٹھن مراحل سے گزرنا ہوگا بہت سے معاملات کو سلجھانا ہوگا اس لیے گھبرانا نہیں قاسم روحانی کے ان الفاظ کو یاد کرتا ہوں تو ایک نیا حوصلہ ملتا ہے کیونکہ رات کتنی گہری اور طویل کیوں نہ ہو انشاءاللہ سہر ضرور ہوتی ہے